السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ والوں کی صبر دوسرا حصہ روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا رنگ سانولا تھا اس محبت سے کہ آپ کی والدہ حبشن تھی نشاپور میں آپ کی دروازے پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جانا چاہتے تھے تو حمامی آپ کے لئے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے تو وہ دروازے بیڑھ کر کسی کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستانی آیا اور حمام کا دروازہ کول کر اندر گسا اور کپڑے اٹھار کر حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا اٹھ کر میرے لئے پانی لا آپ نے اس کا کہنا کیا اور جو جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پھر کر آیا اور رستانی کے کپڑے دیکھے اور اس کی گفتگو آپ کے ساتھ سنی دھر کر باگ گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہا وہ ہوف کے مارے باگ گیا آپ نے فرمایا اس کو باگنا کیا ضرور تھا کسور اس کا ہے جس نے اپنا نطفہ حفشن کے حوالہ کیا ابو عبداللہ خیات کے خال میں لکھا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھتے اور کپڑے سیتے ایک مجوسی جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا سلواتا اور کوٹے درہم مزدوری میں دیتا آپ ان کو لے کر واپس نہ کرتے اور نہ اس کو خبر کرتے ایک روز جو وہ مزدوری دینے آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرت بیٹھا تھا اس کے اجرت دے کر اپنا کپڑا مانگا شاگرت نے کوٹے درہم دیکھ کر پیر دیا جب عبداللہ آئے تو ان سے حال کہا آپ نے فرمایا تو نے برا کیا ہے یہ مجوسی ایک برس سے یہی معاملہ کرتا ہے اور میں چپ جاب اجرر لے کر کواں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان دھوکہ نہ دے احنب بن کیس سے پوچھا گیا کہ آپ نے علم کسے سیکھا کہا کہ کیس بن آسم سے لوگوں نے کہا ان کے علم کا کیا حال ہے آپ نے کہا ایک روز وہ اپنے گھر میں بیٹے تھے ان کی لونڈی ایک سینچہ جس پر کباب چڑھے تھے لے کر آئے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کا ایک صغیر سن لڑکے پر گھر کے اس کے صدمے سے وہ لڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر میں نے تجھے اللہ کے لئے ازاد کیا احنب بن کیس کو ایک شخص نے گالی دینی شروع کی آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلے کے قریب پہنچے تو ٹہر کر اس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جی میں رہا ہو تو وہ بھی آپ کہہ لے ایسا نہ ہو کہ محلے کا کوئی بے اکوف تیری آواز سنی تو تجھے کوئی ازادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنے گلام کو پکارا وہ نہ بولا تو پھر آپ نے دوبارہ سے بارہ پکارا پھر نہ بولا تو آپ خود اس کے پاتھ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اس نے عرض کیا سنا تو تا آپ نے پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اس نے عرض کیا کہ مجھے کو خوف تو تاہی نہیں کہ آپ ماریں گے اس لئے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لئے تجھے آزاد کیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ